پچھلے جلسے میں بھی یہ کہاں میں آج بھی یہ کہتا ہوں میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ عقل مند کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے لیکن اللہ نے مجھے کامیابی اس لیے دی کہ میں لوگوں سے زیادہ بڑے خواب دیکھتا تھا اس سے بڑا جھوٹ ہے جو کہتا جی مرانہا نے سیرہ سجایا تھا دس میچ تھے میں نے ایک ایک میچ دیکھا تھا مرانہا نے تو ایک میچ میں سکور بھی نہیں کیا تھا پہلا میچ پاکستان ویسنڈی سے کھلا تھا ہار گیا تھا امرانہا نے میچ نہیں کھیلا تھا دوسرا میچ پاکستان زمباوے کے ساتھ کھیلا تھا اس میں پاکستان جیتیا تھا امر سے سینچری کی تھی تینسا میچ پاکستان انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا پاکستان سیونٹی فور پر آوڈ ہو گیا تھا ابھی آپ سننے پورا سیونٹی فور پر پاکستان آوڈ ہو گیا تھا امرانہا نے وہ میچ نہیں کھیلا تھا چوتھا میچ پاکستان کا سعود فریقہ کے خلاف تھا امرانہا دس پر آوڈ ہو گیا تھا پانچوہ میچ انڈیا کے خلاف تھا امرانہا زیرو پر آوڈ ہو گیا تھا چھتا میچ ٹیلیا کے خلاف تھا عمران ہاں سات پہ اوڈ ہو گیا تھا آٹھوں میں لنکا کے خلاف تھا عمران ہاں زیرو پہ اوڈ ہو گیا تھا سیمی فائنل ہمارا جو سب سے اہم میچ تھا دوستو چو سٹھ کا ہمارے ٹارگر تھا نیوزی لینڈ کے حلاف عمران ہاں نے ترینوے بالو پہ چھتالیس سکور کیا تھا اور دوسروں کے لیے آٹھ کی ایبرج کر کے چلا گیا تھا اس نے کیا حاک کیا تھا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے نمستے میں ہوں سریش کمارے کلبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جین ٹپس منگل وار کو پاکستان میں جو امنگل ہوا اس سے عمران اور باجوا کے اڑے توتے ابھی تک ڈال پر نہیں آئے ہیں دنیا بھر میں ہو رہی کرکری سے بچنے کے لیے پاک وائسینک پروکتہ ایمر رجا نے جو بیان دیا اس کے بعد پاکستان کی جگہ سائی میں اور زیادہ جاپا ہو گیا ایمر رجا نے کہا ہے کہ ایران کی ریولوشنری گارڈے سرجیکل اسٹائک نہیں کی تھی بلکہ سینکوں کی عدلہ بدلی ہوئی تھی پر وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ عدلہ بدلی رات کے اندھرے میں کیوں ہوئی تھی جبکہ خود ریولوشنری گارڈ نے عدھکارک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک خوپی آپریشن کو انجام دے کر پاک پھوج کے آتنگی سگھن جیسو لودل کے قبجے سے اپنے دو سینکوں کو مکت کر آیا ہے آپ کو یاد دلا دے کی منگلوار کی رات ایران پاکستان کے قبجے والے بلوچستان میں ایک سفھل اوپریشن کر کے اپنے سینکوں کو چھوڑا کر لے گیا تھا جس میں کئی پاک سینک اور جیسولو عدل کے کئی آتنگ کی ہوروں کی تلاس میں بھیجے گئے تھے یہ خبر سب سے پہلے آپ کے چینل ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس پر چلی تھی اس کے بعد یہ ایک بڑی خبر بن گئی تھی اب پاکستان کا تمام میڈیا سینہ اور سرکار اس سرجکل اسٹائک پر لپاپوٹی کرنے میں جھٹے ہیں دہرانی کی بات یہ ہے کہ پاک سینہ نے دیش کی میڈیا کو اس سرجکل اسٹائک پر مون رہنے کے لیے کہا ہے جس کے بعد مدرسہ پیدا اس کو ایران اور بھارت میڈیا کے دوارا اس حملے کی جانکاری مل پائی ہے سمبکت ہے پاکستان میں خود کو ایرو سمجھنے والی سینہ اپنی بیجتی سے بچنے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے میں جھٹی ہوئی ہے پاکستان کی ریپسٹ فوج کو بندرامی سے بچانے کے لیے پاک پردان منطری مران خان نے بھی مورچہ سبان لیا ہے انہوں نے ایران دوارا پاکستان میں گھوسکر ٹھوکے گئی پاک سینہ کو کی سچائی چھپانے کے لیے پھر سے مدرسہ پیدا اس کا دھیان کس میر بودھے پر کرنے کا پریاس کیا ہے یوں بھی اس جاہل دیش میں جب بھی گھرے لور انترائش ٹھے ستر پر مسکل کھڑی ہوتی ہے یہ کس میر کی طرف ہی دوڑتا ہے اس بار بھی پردان منطری مران خان کو کس میر یاد آیا ہے پرسوک ایران کی پاکستان میں سرجیکل اسٹائک کی خبر لیک ہوئی کل پاکستان نے کس میر دیوسمان آیا یعنی پاکستان کو اپنی جت پر ہوئی تھوٹو سو سوپر مٹی ڈالنے کا موقع مل گیا عمران نے اپنی پھٹی سلوار کی فکر نہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کی بھارت ان کی سانتیگی پیل کو کمجوری نہ سمجھے کس میر کی جنتہ کی آجادی کے لیے وہ لڑائیں لڑتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کی 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکہ دوارہ ٹھوپائی ستمبر 2016 اور فروری 2019 میں بارس سے بری ترے پٹائی اور اب ایران کی پچھوانے پر لات سے جگ ہسائی بھی ان جاہلوں کے نٹ بولٹ دھیلے نہیں کر پائی ہے انہیں لگتا ہے کہ چاول کے ڈھیر پر کھڑا ککور چھے پھٹ جرور اچھ لے گا پر حقیقت یہ ہے کہ ایران اور بھارت دوارہ ان کی تصریف بجانے کا یعکاریا کرم تاریف ہے کابیل ہے کیونکہ ان کی ٹھوکائی سے بہت سے لوگوں کو سندوز کا نبھاو ہوتا ہے جیسا کہ گل بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کو لطان لگاتے ہوئے کسیبیر میں مسلمان آتنکیوں کو بھیجنے پر دھکا رہا ہے یعنی ایک سیاں مسلم دیش نے پنگی بجائی دوسرے نے دنیا میں جاہیل ملک کی سچائی بتائی تیسرے مسلم دیش افغانستان نے بھی اسی سال بارہ جنوری کو ایرش ٹیک کر کے نو پاکستانی آتنکیوں کو ڈھیر کیا تھا ساتھ میں پانس تالیبانی مسلم دیشت گرد بیوروں کی خوج میں بھیج گئے تھے پر پاکستان جیسے جاہیل دیش کے لیے ایسی بیجتوں کے کوئی معنی نہیں ہے مائنے ہوتے تو آج عمران خان سلوار کی بجائے پتلون پہن کر گھوم رہے ہوتے پچھلے دو دنوں سے انہوں نے پھر سے کسمیر راگل اپنا شروع کیا ہے مقصد یہی ہے کہ ایران سے پٹائی اور گھریل مدھ پر اپنی ناکامی کو چھپایا جائے کل کسمیر دیوست پر انہوں نے اسلام کا سارا لے کر اور اللہ کی گولامی کی بات کہہ کر تیمند باجو سے گدی یا نرطے کرانے کے پریاس کیے ہیں یعنی جو مولک دنیا کے سامنے ایلومنم کا کٹورہ اٹھائے گھوم رہا ہے اور بھیگ کے لئے کسی بھی اس طرح تک گرنے کے لئے تیار ہے وہ اللہ کو بسم اللہ کر آ رہا ہے ایسے جاہلوں کے ساتھ اللہ ہوتا تو ان کا رحمت اللہ نہیں ہو رہا ہوتا پانچ اگس 2019 کو موڈی سرکار دوارہ آرٹیکل 370 اور 35 ایرومی مکرنے کے بعد کسمیر پوری طرح سے پاکستان کے سپنے سے باہر ہو چکا ہے پاکستانی حکمرانوں اور پاکستان کے لئے کسمیر صرف اپنی گھری رو راجنیتی بچانے کا مددہ رہ گیا ہے موڈی سرکار کے کونٹ نیتک چکروں کی بدولت عمران سرکار کو کسمیر مددے کے انترائشٹے کرن میں بڑی مات ملی ہے صرف پترہ ہی نہیں اسے ہر روز سرجیکل اسٹائک کے خواب بھی آتے ہیں گھبرات کا علم یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھارتہ سینہ کے سرجیکل اسٹائک کی دیسک جندہ کرتا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بھارت پر دیان رکھنے کے کاران ایران جیسا دیش باجوا کی بچا کر چلا جاتا ہے اس جلالات اور تھوکا پھجیت سے بچنے کے لئے یہ کسمیر کے رحم کرم پر جندہ ہے پاکستان کی سینہ کی آلت تو یہ ہے کہ وہ بھارتہ ملے کے خوب میں دھنگ سے نیند تک نہیں لے پائی ہے جبکہ جاہل مدرسہ پیدایس رات کا ندر میں فائٹر پلین دیکھتے ہی بھارتہ یا بھارتہ یا کہہ کر گھروں میں جا کر دوبک جاتی ہے یعنی ان تیمند باجوں کی بھگدار اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انڈین آرمی نے ان کے دلوں میں کتنی دیشت بھرتی ہے ایسے میں اللہ کی گولامی کی بات کرنے والے مران سلطان اللہ کوئی چونہ لگا رہا ہے ویسے بھی ملک اللہ بھگوان کے نام پر نہیں بنتے ہیں بلکہ نیتی کے آدار پر بنائے جاتے ہیں پھر ان جاہلوں کی نیتی تو دنیا میں احسانتی پھیلانے اور بھیکاری والی رہی ہے اس لئے ویراثت میں ملا نسریڈی جننا کے چورن کا نسا ان کے سر سے نہیں اتر سکا ہے اب جن جاہلوں کو یہ بات چوبتی ہو انہیں اس نکم میں اور جاہل ملک کو سننا بھی جروری ہے جو بھاسن تو ایسے دے رہا ہے مانو کلی اوڑوں کے تبیلے میں گھوم کر آیا ہے پر یہ سمجھا نہیں پایا کہ یہ کشمیر پر بھارت کی جیت بتا رہا ہے یا پھر ناہل ٹوپی باجوں کو بکری قدان کے لئے پھدکا رہا ہے ایسے نمونوں کی ملا ملک میں کوئی کمی نہیں ہے آئیے سنتے ہیں اس پاکستان کے جاہل مولانا کو کشمیر کا جو حصہ ابھی تک ہندو کے قبضے میں ہے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے اپنے تحفظ کا ایک مرچہ ہے اگر احادیث غزوہ ہم جو مختلف اثنات سے ہیں اور ان کے مختلف مباعث ہیں اور ان احادیث کی روشنی میں اگر اس کا قلعہ ہے تو وہ پاکستان ہے اور پہلا مرچہ ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر لہٰذا کسیری نگر کا مسئلہ کسی کا نہیں سیری نگر کی جنگ اگر وہاں نہ لڑی گئی تو خدا نخواستہ پھر اسلام آباد میں لڑنی پڑے گی سیری نگر کے محصور مسلمانوں کی آج ان کی مسئبت پر ان کا ساتھ نہ دیا گیا عملاً صرف سفارتی یا یک جیتی یہ لفظ تو سن سن کے اپنا مطلب ہی کھو چکے ہیں انہیں جس مدد کی ضرورت ہے جو ہمیں تین سو ستر آٹی کل کے خاتمے کے دوسرے دن ہی عملاً کرنی چاہیے تھی اور ابھی تک اس کے بارے میں گو مگو کی پالیسی سے فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے وہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اس نے کسی کا پریشر نہیں لیا تو ہم کیا اسی پر ہی گوزارہ کریں گے اسی کا ساتھ انمتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند وندوات پرم